اسلام علیکم ویلکم ٹو نازم نعیم اوفیشیل یوٹیوب چینل آج کی ہماری ویڈیو الیٹنگ کی کلاس نمبر ٹین ہے پرو شو پروڈیسر کی ہماری لاسٹ کلاس ہے پارٹ نمبر تھری ہے ہمارا ٹھیک ہے پچھلی کلاس میں ہم نے میوزک کو بھی ڈسکس کیا اور کیسے ہم اپنی سلائیڈ شو کو ایڈٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم نے سارا ڈسکس کیا آج ہم یہ والے سارے ٹولز ڈسکس کر لیتے ہیں ساتھ ہی ٹھیک ہے یہ وہی سارے ٹولز ہیں جو ہم پچھلی دونوں کلاس میں پرو شو پروڈیسر کی ان میں ڈسکس کر چکے ہیں لیکن ہم نے شورٹ کیز اور ماؤس کے ڈبل کلک کرنے سے جو ساری سیٹنگ کھلتی ہے اس کا یوز دیکھا تھا ٹھیک ہے اور یہ وہی ساری سیٹنگ ہے یہاں سے ہم نیو پیج لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم اپنے پروڈکٹ کو اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم پروڈکٹ کو سیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویزٹ کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ اگر میں اسے سیو کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ سلائیڈ شو اسی جگہ پہ سیو ہو جائیں گی جیسے جہاں پہ پہ پہلے سیو تو یہ ایڈ بلینک پہ کلک کروں گا یہ خالی پہ جا چکا ہے ٹھیک ہے ایڈ ٹائٹل اس کو ہم نے آج تھوڑا سا گہرائی میں دیکھنا ہے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ایمپورٹ کا آپ سب کو پتا ہے کہ ہم اگر میں ایمپورٹ پہ کلک کرتا ہوں یہ جو ہمارے پاس پیج اوپن ہویا ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کسی بھی پکچر کو یا ویڈیو وغیرہ کو سوری ویڈیو تو اس میں لگے گی نہیں ویڈیو لگ جاتی ہے لیکن ویڈیو سلائیڈ شو میں نہیں آتی ٹھیک ہے اس کے بعد ریمکس یہ کہے گا جس پکچر کو ہم نے سلیکٹ کی ہے ٹیک ہے اگر میں اس پکچر کو سلیکٹ کرتا ہوں یہ بھی اگر میں اس پکچر کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں ریمکس میں جاؤں گا تو یہ کیا کرے گا اسی پکچر کی سلائیڈ شو ہمیں کھول کے دکھا دے گا ہم یہاں سے اس پکچر کی سلائیڈ شو لے سکتے ہیں اس کے بعد ری سیٹ آپ کو پتہ ہے سارا ری سیٹ ہو کمبائنڈ یہ دونوں پکچر کو جھوٹ دے گا ایڈٹ سلائیڈ ٹھیک ہے یہ ہم نے کل دیکھا تھا ہم ڈبل کلک کر کے یہاں سلائیڈ کی ساری سیٹنگ کھولتے تھے ہم یہاں پہ جا کے بھی کھول سکتے ہیں ایفیکٹ کے اگر بات کریں تو یہ وہی سلائیڈ شو کا ہمیں سلائیڈ سٹائل کا سارا پینل کھول کے دے دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹرانزیشنز ہیں ساری وہ بھی اسی وقت ہمیں دے دیتا ہے یہ سارے ہمیں تھیم بھی دیئے گئے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا اس کو بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سارے تھیم بھی ہم لگا سکتے ہیں اگر آپ سب کے پاس فل ورجن اچھا ایک سٹوڈنٹ کل مجھے بتا رہا تھا کہ جو اس نے فل ورجن گٹ انٹو پی سی سے کیا لیکن وہ فل ورجن نہیں چلا وہ بھی ٹرائل ورجن میں ہی چل رہا ہے میں آپ سب کو بتا دوں کہ پرو شو پرڈیوسر جو ہے یہ ونڈو ایٹ اور ونڈو ٹین میں خوڑا پروبلم کرتا ہے میرے پاس ونڈو ایٹ ہے لیکن میرے پاس ٹرائل ورجن چل رہا ہے میں فل ورجن بھی یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے احمیر ٹی وی میرا چینل ہے اس پہ میں اسی کے ساتھ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں اور فل ورجن کے ساتھ کرتا ہوں ٹھیک ہے ونڈو ایٹ اور ونڈو ٹین میں جب آپ اسے انسٹال کرنے لگیں تو ایک چیز کا دھیان رکھیں انسٹال سے پہلے اپنے انٹرنیٹ کو اوف کر دیں ونڈو ڈیفینڈر کو اوف کر دیں ونڈو سیکیورٹی کو اوف کر دیں اپنے جو انٹی وائرس ہیں ان کو اوف کر دیں اس کے بعد یہ انسٹال کریں یہ فل ورجن ہی انسٹال ہوگا اگر آپ انٹرنیٹ آپ کا اون ہے ڈیفینڈر آپ کا اون ہے سیکیورٹی آپ کی اون ہے انٹی وائرس آپ کے سارے ایکٹیو ہیں تو جب آپ اسے انسٹال کرنے لگیں گے جو انٹی وائرس یا ونڈو ڈیفینڈر ہوں گے وہ اسی وقت اس سوفٹویر کا کریک جو ہے اسے پکڑ لیں گے اور آپ کا سوفٹویر کبھی بھی فل ورجن نہیں چلے گا اس چیز کا دھیان رکھیں گا اس کے بعد یہ میوزک ہے اس کو بھی ہم کل دیکھ چکے ہیں آج ہم تھوڑا ٹائٹل کو ڈسکس کرتے ہیں باقی ساری چیزیں میں نے آپ کو یہاں پہ ان سارے ٹولز کا بتا دیا کہ یہ سارے وہی ٹولز ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہاں پہ بھی وہی ساری چیزیں ہوں گی کس پروجیکٹ کو سیو کرنا امپورٹ کرنا ایکسپورٹ کرنا یہ وہی ساری چیزیں اس میں دی گئی ہیں اگر میں یہاں ایڈ ٹائٹل پہ کروں یہ والا جو اوپشن ہے یہاں پہ جا کے ہم سمپل کچھ بھی اگر لکھنا چاہیں اگر میں یہاں پہ لکھوں دیکھیں اس نے کتنے اچھے طریقے سے اڈجسٹ کی ہے میں نے اوپر نازی میں لکھا اس نے نیچے والی لائن کے انڈ پہ ہی اسے بھی انڈ کی ہے یہ آپ کے پاس فونٹ دیئے گئے ہیں آپ کون سا فونٹ یوز کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اسے بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ رہے گا کہ آپ ادھر سے ہی کریں یہ آپ یہاں سے بولڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس کلر دیئے گئے ہیں اس کے پاس یہ ہمارے پاس اوپیسٹی دی گئی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں سے ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی شیپ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے میں کنٹرول زی کر رہا ہوں ٹھیک ہے پھر کنٹرول زی کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا لائن سپیسنگ آپ نے کتنی سپیس رکھنی ہے دونوں لائنوں میں ٹھیک ہو گیا کریکٹر سپیلنگ یہ دیکھیں کریکٹر میں اس نے سوری سپیس دے دی ہے ٹھیک ہے یعنی یار آپ بہت اچھے طریقے سے اور بڑی پروفیشنل سے یہاں آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اگر میں اسے اوکے کروں تو یہ دیکھئے گا وہ آگیا ٹھیک ہے یہ یہاں سے آپ اچھا خاصہ انٹرو بھی ڈرو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انٹرو بھی آپ یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس مجھے امید ہے کہ آپ سب کو فلم اورا کے ساتھ ساتھ پروشو پروڈیوسر کی بھی ساری سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب موبائل والوں کی باری ہے ہم موبائل میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا سکھائیں گے کائن ماسل اور پاور ڈریکٹر کے ساتھ کہ کیسے آپ اپنے موبائل میں پروفریشنل ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ